جعوید لطیف صاحب کیا آپ بھی اس فیصلے کو لادلائزم کے طور پر دیکھتے ہیں گوڈ ٹو سی یو اس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد ملک میں آئین اور قانون کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے دیکھیں شازیہ دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انصاف ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو دیکھ کے نہیں انصاف ہوتا بلکہ انصاف آئین قانون کے مطابق ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے مکمل انصاف انصاف یہ نہیں ہوتا کہ یہ حصہ آئین قانون کے مطابق ہوگا اور یہ حصہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے ہوگا یہ اس طرح کے فیصلوں سے اور آج کا جو فیصلہ ہے دیکھیں اس سے پاکستان کے اندر حجانی کیفیت میں اضافہ ہوا اس سے سیاسی عدم استحقام بڑھا ہے اور اس کی وجہ وجہ دو ہے دیکھیں اگر آٹھ فروری کے انتخابات کو دیکھا جائے یہ بات میں صبح سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ قانون تھا اور آج تک موجود ہے کہ تین دن کے اندر اندر ازاد میمبر جو ہیں وہ کسی جماعت کو جائن کرنا ان پر لازم ہے آپ یہ دیکھیں کہ جائن ہوا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا حلف نامہ دیا اور آج جو فیصلہ ہے اس کی روشنوی میں اگر پندرہ دن مزید دے دئیے گئے ہیں کہ آپ پہلا حلف نامہ چھوڑ کے آپ نیا حلف نامہ دے کے کسی اور جماعت کو جائن کر سکتے ہیں اور اس پر کوئی قدغن نہیں ہوگی تو پھر مجھے یہ بتانے کی ہمت آئے گی نا کہ آئین کی تشریح کرنے والے اگر آئین لکھنا شروع کر دیں آئین ری رائٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر آئین کی تشریح کون کرے گا اور آئین قانون بنائے گا کون سا ادارہ پھر کیا میں یہ پوچھنے میں حق بجانم نہیں ہوں گا کہ نواز شریف کو 62 63 پہ ہٹایا گیا تھا کوئی پنامہ میں نہیں اٹھایا گیا تھا یہ کہہ کے اٹھایا گیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ جو لی وہ شو نہیں کی بلے آپ نے نہیں بھی لی پھر بھی آپ کو شو کرنی چاہیے آپ 62 63 پہ پورے نہیں اترے لہٰذا آپ پرائیم نسٹر نہیں رہ گئے دو تائی اکسریت رکھنے والے آپ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی کوئی مانگی نہیں سیڈز بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں بیس پر بات ہوئی کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے تو بطور جماعت الیکشن لڑا ہی نہیں ان کے تو چیئر میں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ایک جماعت الیکشن لڑی نہیں سیر لڑا ہی ہے تو کس حیثیت میں مخصوص نشستوں کا بول سکتی ہے تحریک انصاف کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا سب کو آزاد امیدواروں کو کسی کو چمچا کسی کو توا کسی کو کس کے پر تو الیکشن لڑایا گیا نہیں نہیں شازیہ اس طرح نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہیرنگ بھی آپ سن لیں اور فیصلے کو بھی دیکھ لیں جب ایک سنی اتحاد کاؤنسل نے الیکشن ہی نہیں لڑا تو درہاز تو ان کی ہے پورٹیشن تو ان کی ہے اور پھر جن کی پورٹیشن نہیں ہے آپ ان کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں چلیں اس سے آگے چلتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ پندرہ دن کا جو ایک ان کو دے رہے ہیں ٹائم دے رہے ہیں تو پھر میرے عزیز میرے بھائیوں کو میرے انتہائی محترم جو فیصلہ دینے والے ہیں میرے ان کی خدمت میں گزارش ہوگی کہ یہ تین دن کی جو قدغن تھی جو قانون آئین تھا پاکستان کا وہ ختم ہو گیا اور اگر ختم ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے پھر آئین قانون بنانے والے تو تشریف کرنے والے ہوئے نا آج آئین ری رائٹ ہوا نا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں اس فیصلے کو کس اترازر میں دیکھوں گا اور پھر مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا آج یہ کہا گیا کہ چھے مئی سے پہلے تک تو جو سپیشل سیٹیں تھیں وہ انٹیک تھے وہ لوگ میمبر تھے چھے مئی کے بعد نہیں میمبر ہے کیا آپ پھر صدارتی سدارتی الیکشن کو یا سینٹ کے الیکشن کو آپ تحفظ دے رہے ہیں یہ غیر آئین ہی نہیں ہے آج سپریم کورٹ نے میہ صاحب یہ بھی بات کی کہ الیکشن کمیشن کیسے کسی کو اس کے نام سے محروم کر سکتا ہے نشان لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اپنی جماعت کے نام پر الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے تو اگر تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے کہ تحریک انصاف بطور پارٹی تو ہمارے پاس ریجسٹر ہے تو اگر پارٹی بطور تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ہے تو آپ لوگ کیوں اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہیں کہ مقصود نشستوں کا آگ تحریک انصاف کہی تھا شازیہ میں تو اس بات کو سمجھنے سے کاثر نہیں ہوں میں تو سمجھ رہا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ اخلاقی طور پر جو سیٹیں جن کی بنتی تھی انہی کو ملنی چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ کیا کسی کی خواہش پر آپ یا ایک مقبولیت کو دیکھتے ہوئے آئین قانون بدلتے ہیں یا آئین قانون نام کی کوئی چیز رہنی چاہیے کیا آئین قانون آپ کو اجازت دیتا ہے جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پھر کیا آئین قانون آپ پر قدر لگاتا نہیں ہے کہ آپ اپنے الیکشن کس طرح کروائیں گے کس کی خواہش پر فیصلے ہو رہے ہیں آپ جس طرح خود کہہ رہی ہیں کہ آپ کس طرح روک سکتے ہیں کہ کسی کی جماعت کو سپیشل سیٹیں دینے سے تو کس کی خواہش ہے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ ہمیں سیٹیں ملنی چاہیے مگر آئین قانون رکابٹ نہ بنیں پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آئین قانون کا حسن اتفاق ہے کہ وہ عمران خان صاحب کسی جاج کو للکا رہے ہیں کسی الیکشن کمیشن اور یہ الیکشن کمیشن یہ وہ الیکشن کمیشن ہے آپ کو یاد ہوگا ڈسکا کا زمنی الیکشن ہوا تھا جہاں سے عمران خان سے الیکشن کمیشن کا پھڑا شروع ہوئے عمران خان صاحب اس میں دھاندلی کر کے اپنے بندے کو الیکشن جتوانا چاہتے تھے انہوں نے بے نکاب کر دیا یہاں سے پھڑا شروع ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے لیے ہر چیز جائز ہے اور کسی دوسرے کے لیے آئین قانون بھی نہیں ہونا چاہیے یا انصاف ہے یا ایسا انصاف آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تحفظ دیا گیا ہے صدر کے الیکشن کو سینٹ کے الیکشن کو اس میں فائدہ تو آپ لوگوں کا ہے تو پھر آپ لوگ اس کو جا کے چیلنج کر دیں بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں چیلنج ہی کرتا جاؤں اور آپ انصاف نہ کریں یہ کیسا مزاق ہے کہ مطلب آپ کو نظر نہیں آرہا فیصلہ تو آپ دے رہے ہیں فیصلہ آپ کرنے والے ہیں اور آج خود نوٹس بھی آپ لینے والے ہیں اپیل لے کے کوئی اور گیا ہے فیصلہ کسی اور کے حق میں آپ دے رہے ہیں جو پورے افسانے میں جس کا ذکر ہی نہیں تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا سیاسی بنیادوں پہ جب انصاف ملنا شروع ہو جائے گا تو پھر شازیہ اداروں پہ اعتماد بڑے گا کہیں وہی بندوبستوں نہیں جس بندوبست کے تحت آپ لوگوں کو حکومت دی گئی بقول آپ کے کہ ہمیں ایک بندوبست کے تحت حکومت دی گئی تو یہ بھی کوئی بندوبستی ہوا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا بغیر ثبوت کے تو میں کبھی بات کرتا نہیں ہوں مگر میں جو اندیشہ ہے جو پوری قوم کہہ رہی ہے جو قانوندان کہہ رہے ہیں میں تو وہ بات کر رہا ہوں میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں کہ اگر چھے مئی سے پہلے وہ الیجیبل تھے ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے وہ میمبر بھی تھے تو چھے مئی کے بعد ختم ہوئے ہیں تو چھے مئی سے پہلے جو ان کا ایکٹ تھا ایک صدر کا الیکشن ایک بڑا الیکشن ہے ایک چیف اگزیکٹیف کا الیکشن ہے سینٹ کا الیکشن چیئرمن کا ہے تو آپ کس طرح ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ووٹ تو کاسٹ کر لیں مگر آج ان کو ڈی سیٹ بغیر سنے کر دیں آپ مگر آج ان کو شکر مگر آج اللہ